بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کے بعد اکیس دفعہ اللہ پاک کا نام پڑھ لو آپ کا نصیب کھل جائے گا یہ وظیفہ کرنے سے آپ خود زندہ موجزہ دیکھ لو غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا تقدیر ایسے بدلے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا محترم ناظرین فجر کی نماز کے بعد اکیس بار اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا صرف اکیس بار زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے بڑا ہی آسان عمل ہے اکیس بار اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لو اور زندہ موجزہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا جتنا بھی کوئی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیو کافی لوگوں کی کافی زیادہ جو حاجتیں ہوتی ہیں جو خواہش ہوتی ہیں وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں لیکن اس عمل کے بعد اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آپ کا ہر مقصد جو ہوگا اس عمل کی اس وظیفے کی کوئی قید نہیں ہے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں ہم وظیفے کے آخر میں ویڈیو کے آخر میں وظیفے کی اجازت کے حوالے سے بتاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ویڈیوز کا پہلا حصہ دیکھ کر سکپ کر دیتے ہیں وظیفہ سن کر ویڈیو کو روک دیتے ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے دیں اور میرے بھائیوں دیکھ لینا جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی جو کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے گھر میں رزق بے شمار چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کی وہی حاجت ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے محترم ناظرین وضائف تو ہمارے چینل پر بے شمار پڑے ہیں جس سے نہ صرف پریشانیاں ختم ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی دولت کی بارش بھی ہوگی بس آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کر لینا ہے جو بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا پھر انشاءاللہ کامیابی دیکھنا ضرور کامیابی آپ کو ملے گی ناظرین اس وظیفے کو اس عمل کو کسی صورت مص مت کرنا اس عمل کو کر لینا فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزقی تقسیم کا وقت ہوتا ہے ہم میں سے اکثر ہمارے بھائی ہماری بہنیں جن کی روٹین ہے وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کی فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے پھر وہ لوگوں سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے گزارہ نہیں ہوتا اخراجات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے فجر کی نماز کا احتمام کیا کرو انشاءاللہ پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اللہ پاک رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا صبحوں کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں جو لوگ اپنی زبان پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے اور ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں ان کی جو وقتی طور پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے محترم ناظرین اس وظیفے کے بعد جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے اللہ کی بارگاہ میں آجزی کے ساتھ اپنا رزق اپنی دولت مانگ لینی ہے اللہ پاک آپ کو ضرور اطاف فرما دے گا میرے بھائیو اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور جب اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے اللہ کا ذکر جو لوگ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے ان کی جو بڑی سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیشہ اللہ پاک کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر رکھا کرو نہ صرف اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس کے بعد بھی کامیابی ہی کامیابی ہے اور اس خاص وظیفے کے بعد یہ جو صبحوں کے وقت کا وظیفہ ہے صرف اکیس بار پڑھ لینا اس کے بعد آپ دیکھ لینا آپ کے اوپر اگر کرز ہے تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی آپ کو اگر کوئی اور پریشانی ہے آپ بہت زیادہ غربت میں دن گزار رہے ہیں ہر روز آپ کو مختاجی سے واسطہ رہتا ہے تو یہ بڑا ہی شاندار وظیفہ ہے بڑا ہی طاقت والا وظیفہ ہے اس وظیفے کو میں خود بھی کرتا ہوں اس اللہ پاک کے مبارک نام کو میں خود بھی پڑھتا ہوں اور اس اسم مبارک نام سے بڑی کامیابیاں ملی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ اپنے تمام بھائیو بہنوں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا باستو یا باستو جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں دعا سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تین مرتبہ تین مرتبہ پڑھ لیں سات مرتبہ پڑھ لیں گیارہ مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے یہ اللہ پاک کا مبارک نام یا باستو اس کو اکیس مرتبہ پڑھ کر جو دونوں ہاتھ ہیں وہ مو پر پھیر لینے ہیں پھر آپ وہ دونوں ہاتھ اپنے مو پر پھیر لیں گے پھر اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے حوالے سے اور پھر آخر میں آپ نے اسی طرح درود پاک پڑھ لینا ہے یہ اللہ پاک کا مبارک نام جو ہے یہ آپ کے پاس رزق اور دولت کے پہاڑ لے کر آئے گا آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ جس طرح مرضی خرچ کرنا چاہو خرچ کر لو پیسہ ختم نہیں ہوگا جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے اور خوش نصیب بنتے ہیں وہ لوگ جو صبح و فجر کے وقت اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے وظائف کرتے ہیں اللہ کا ذکر ادا کرتے رہتے ہیں تو یہ بڑا ہی شاندار عمل ہے اس وظیفے کو آپ نے ضرور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس مبارک وظیفے کو ضرور شیئر کرنا ہے میرے چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اور جتنے بھی باقی دوست ہیں وہ تمام لوگ اس وظیفے کو ضرور خود بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تمام احباب کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے ان انانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں